محترم بزرگو بھائیو اسلام علیکم اس وقت آپ کی خدمت میں کورونا وائرس کی تعلق سے کچھ ارز کرنا ہے اور ابھی ابھی کچھ دنوں میں اس وائرس کی مہا ماری کے ساتھ ساتھ دہلی میں تبلیغی جماعت کے مرکز میں جو قانون کے خلاف ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا اور دہلی تبلیغی جماعت کے مرکز کے ساتھ ساتھ درگا حضرت محبوب الہی رضی اللہ و تبارک و تعالیٰ کا کسرس سے استعمال ہوتا ہے اگرچہ اس کی ایک وجہ ہے کہ وہ علاقہ پورا حضرت سرکار خاجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ و تبارک و تعالیٰ کے نام سے منصوب ہے تو بطور ایڈرس و پتا کے سرکار خاجہ محبوب الہی رضی اللہ و تبارک و تعالیٰ کی درگا شریف کا استعمال بھی ہوتا ہے مگر کچھ لوگ جان بوجھ کر بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ حضرت سرکار خاجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ و تبارک و تعالیٰ کی درگا محبوب الہی رضی اللہ و تبارک و تعالیٰ کی درگا معلیٰ کا نام قصدا جھوڑتے ہیں اور اس کے پیچھے ان کے کچھ ناپاک ازائیم ہیں تو ایسے موقع پر ہم ملک کے تمام تر ہمارے مسلم بھائیوں سے بھی اور گیر مسلم برادروں سے بھی گزارش کریں گے کہ درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوبِ الٰہی رضی اللہ تعالیٰ ایک الگ ہے اور تبلیغی مرکز سے اس درگاہ کو کسی طرح کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے خیالات، نظریات، عقائد، معمولات یہ تبلیغی جماعت کے الگ ہیں اور حضرت خواجہ محبوبِ الٰہی رضی اللہ تعالیٰ کی درگاہ معللہ کے الگ ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کا رشتہ عقائد کا، معمولات کا عشرف علی تھانوی اور قاسم نانوتوی رشید احمد گنگوئی اور ابن عبدالوہب نجدی تک پہنچتا ہے ان کے مذہب میں اللہ والوں کی بارگاہ میں حسن اعتقاد کے ساتھ جانا اس نیت اور اس ارادے سے جانا کہ وہ ہماری گزارش سماعت کرتے ہیں اور اپنے تصرف سے ہماری دستگیری فرماتے ہیں یہ شرک ہے ان کے نزدیک ناجائز ہے اور بدت ہے جبکہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک این وہ قرآن اور حدیث اور مذہب اہل سنت والجماعت کے مطابق ہے اس میں کوئی حرج نہیں جائز ہے مسنون ہے اور اہل سنت والجماعت کا اس پر الحمدللہ رب العالمین ہمیشہ سے عمل ہے اس لیے ارض یہ کرنا ہے کہ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ و تبارک و تعالیٰ عنہ کہ مذارب پاک کا نام اس تبلیغی مرکز کے ساتھ نہ جوڑا جائے ہندوستان میں بہت سے ایسے مذہبی مقامات ہیں کہ جہاں لوگ ڈاؤن کے بعد بھی ایک سو چوالیس کی دفعہ نافید ہونے کے بعد بھی کئی ایک مذہبی مقامات پر لوگ ہیں اور اس کی وجہ کہ وہ پہنچ چکے تھے انہیں واپس اور ریٹن ہونے کا کوئی راستہ یا کوئی صورت نہیں ملی مگر عربابی حکومت اس سلسلے میں اپنی دو رکھی پالیسی رکھتے ہیں ہم لوگ تبلیغی جماعت کی کوئی حمایت نہیں کرتے مگر چونکہ یہ نشانہ ملک کے پورے مسلمانوں پہ سادھا جا رہا ہے اور ٹارگیٹ ملک کے سارے مسلمان ہیں جہاں تک معاملہ ہے تبلیغی جماعت کے اس استعمال کا اور قریب قریب ایک ہزار سے زائد لوگ سینٹر میں تھے اور حکومت کے انکشاپ کی روشنی میں تبتیش کی روشنی میں کچھ لوگ کورونا وائرس سے متاثر بھی تھے اور کچھ پوزیٹیو کیس بھی پائے گئے ہیں اور اس میں ان لوگوں کی سب سے بڑی غفلت ہے لاپروائی ہے جبکہ ملک میں جامع مسجد جیسی عظیم الشان تاریخی مسجد وہاں بھی چار افراد جمعہ کے دن چار افراد اور ملک میں عظیم الشان اہل اللہ کے مزارات ہیں برلی شریف ہے کچھوچا شریف ہے بلگرام شریف ہے اور مسولی شریف ہے اور کالپی شریف ہے اور دہلی میں اور بھی مزارات ہیں ملک کے سواجات میں بہت سے مزارات ہیں وہاں بھی پابندی لگا دی گئی تو پھر آپ کو کیا ضرورت تھی کہ اس پابندی میں اور کورونا کے وائرس میں لوگوں کو جمع کرنا بلانا اور اجتماع کرنا تمہاری اس لاپروائی سے ملک کے لیے کتنا بڑا خطرہ کھڑا ہو گیا ہے لہٰذا ہم حکومت سے گزارش کریں گے کہ سخت قانونی کاروائی کی جائے اور ایکشن لی جائے اور کری سزا تک پہنچائے جائے بلکہ ہماری تو مانگ یہ ہے کہ اس سینٹر پہ بینڈ لگا دیا جائے اور اس کی طرح دوسرے مذہبی مقامات ہیں وہاں بھی حکومت نگاہ اٹھا کے دیکھے کہ ادھر بھی اگر کوئی قانون کے خلاف یا موجودہ لوگ ڈاؤن کے خلاف کوئی قدم اٹھا رہا ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہاں بھی وہ ایکشن لے اور میڈیا میں خاص کر کے گودی میڈیا سے کہوں گا کہ دوسروں کا معاملہ بھی وہ اس طرح سے لوگوں کے سامنے رکھ ہے حضرات ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے تقریباً دس دن گزر گئے اور تیرہ دن اور گزریں گے یعنی چودہ اپریل میں ہم اپنے آپ کو باہر نکلنے سے بچائیں گے ضروری کام کے سوا ضروری حاجت کے سوا اسی قدر ہم انشاءاللہ تبارک وطالعہ کورونا کے وائرس پر کابو اور کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ بہت جل لوگ ڈاؤن کی پابندیوں سے ہم نجات پائیں گے اور جہاں قانون کا ہمیں پالم کرنا ہے اسی کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی روشنی میں ایسی وباؤں میں ایسی بلاؤں میں قرآن کی تلاوت روزہ نماز ازان صدقہ خیرات اور توبہ کیونکہ یہ توبہ اور اذکار اللہ تعالی کا ذکر سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی نات پاک اور اہل اللہ سے استنداد صحابہ اکرام اہل بیت اطہار بالخصوص جناب دستگیر محبوب سبحانی ابو محمد محیدین عبدالقادر جلانی اور حضور سلطان الہین عطا رسول غریب نواز اور سرکار امام نقشبن امام سہر وردی مار حر شریف بردی 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 اے اللہ اے اللہ تعالی ہماری دعاوں کو شرف قبول اطاف فرماؤ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقی تفیل السلام علیکم ورحمت اللہ برکات بردی